جیسے عمران خان بلہ کھیڑتا ہے بلہ کھیڑے کس لیے آیا تھا وزیراعظم بننے کے کابل ہی نہیں تھا وجہ یہ کہ وہ کرکٹر ہے کرکٹر ہی کھیلے اس نے سارے منصوبے روک دیئے تھے آتے عمران خان نے تو ملک کو بڑا خر کر کے چلا گیا اس نے صرف اسی لیے فتح نہیں کیا کیونکہ یہ جو پروجیکٹر نواز شریف کا تھا حالانکہ 80 پرسن انہوں نے تیار کر کے گیا تھا باقی 20 پرسن کے انہوں نے 4 سن لگا دیا عمران خان چلا گیا یہ سب سے سب سے بیس سکوشی ہے اس نے اتنی مہگائی کر دیو تھی کہ غریب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے وہ دس دفعہ سوچتا تھا کہ کھانا کیا کھانا ہے بڑا اچھا ہوا حکومت چینج ہوئی دو چار سالوں میں کام نہیں ہو سکا وہ انہوں نے دو چار دن میں کر دیا ساوے تو بہت کیے لیکن وہ ڈیلیور کچھ بھی نہیں کر سکے بجائے اس گئے کہ چور ہیں ڈاکو ہیں وہ ہی ان کا نعرہ تھا پہلے ہم لوگل جا رہے تھے بہت تکلیف ہوتی تھی ہمارے چل سیاسی اختلافات اپنے مجھے نے کہا لیکن یہ کام جو اس نے کیا بہت اینیشیٹی ہے شباشی کو بہت اینیشیٹیو ہے اور وہ کام جو پچھلے چار سال سے رکا ہوا تھا ہم روزانہ شہریہ میں رہتے ہیں آتے جاتے ہیں روزانہ ہم دیکھتے تھے اور ہمارا دل جو ہے پرشان ہوتا تھا یار یہ کام سارا بنا ہوئے کیوں نہیں چلتا اسلام علیکم ناظرین اور صاحب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بار آمدہ مجید اور آج ہم موجود ہیں میٹرو بس سٹیشن پہ جس کا کل شہباش شریف نے افتتا کیا تھا چار سال کب لیے منصوبہ سارٹ ہوا تھا اور چار سال بعد نواز حکومت نے ہی اس کا افتتا کیا ہے امران ہان کی حکومت میں چار سال گزارے ہیں تقریباً پونے چار سال لیکن اس میں یہ افتتا نہیں ہو پایا میٹرو کا آخر کیا وجہ تھی اور اب شہباش شریف کی حکومت نے میٹرو کو رمضان کے مہینے میں مفت بھی کر دیا ہے مفت سہولت بھی جو ہے وہ دستیاب ہے عوام کو عوام کا ریاکشن کیسا ہے انہیں کیا یہ پسند آ رہی ہے نہیں آ رہی ان کا سفت کس طرح جا رہا ہے آئیے یہاں پہ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کتنا خوش ہیں شہباش شریف کے اس اقدام سے اور امران خان کے چار سال کے ڈیلے کو کس طرح دیکھتے ہیں تو آئیے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں پھل کہاں جا رہے ہیں میں پشاور موڑ جا رہا ہوں پشاور موڑ جا رہے ہیں تو کیسا فیل ہو رہا ہے شہباش شریف نے کل جو ہے اس میٹرو کا افتتاہ کی ہے پھر چار سال کب انہوں نے اس منصوبے کا آغاز کیا تھا چار سال بعد وہ افتتاہ کر رہے ہیں بہت خوشی ہو رہا ہے شہباش شریف آیا ہے اس کا سب کا پتہ ہے اس کا کام میں اتنا سپیڈ ہے تو اللہ کے فضل سے چار دن کے اندر اس نے میٹرو کو شروع کیا یہ عوام کے لئے کی عوام بہت خوش ہے اور کافی عرصے سے انتظار میں تھا 36 نمبر والے آج پاس کے لوگ یہ بسیں چلنے سے بہت خوش ہیں اچھا وہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے ڈیر جو ہے وہ تیہ کر رکھی تھی لیکن گوڈ لک کہ شہباش شریف کو مل گیا عمران خان نے تو ملک کو بڑا قرار کر کے چلا گیا اس نے اسی لئے افتتاہ نہیں کیا کیونکہ یہ پرگرام یہ جو پروجیکٹ تھا نواز شریف کا تھا نواز شریف ہوتا تو ابھی چار سال دو سال پہلے اس کا چار سال پہل اس کا تحتاہ ہونے چاہیے تھا حالانکہ اسی پرسن انہوں نے تیار کر کے گیا تھا تو باقی بیس پرسن کے انہوں نے چار سال لگا دیا پھر بھی وہ لوگ افتتاہ نہیں کر رہا تھا شہباش شریف آتے ہی انہوں نے چار دن کے اندر امرانسی لگا کے اس کو تحتاہ کیا بہت خوش ہے عوام بہت خوش ہے اسی طرح کام عوام کی فلاحی کام ہونا چاہیے اور بھی آگے بھی ترمینل بنانا چاہیے تو عوام بہت خوش ہے شہباش شریف سے اس کے کام رمضان کے مہینے میں مفت بھی ہو گیا تو اس پر کوئی کومنٹ کریں یہ تو ڈبل مزی ہے نا رمضان میں شہباش شریف رمضان کے مہینے پورا مفت رکھا ملکی خزانے کو کوئی نقصان پہنچے گا آپ کے خیال نہیں خزانے میں چار سال بن رہا کچھ نقصان ہوا ابھی ایک مہنہ اور عوام کے الفلاحی کے لئے مہت چلا ہے تو کیا مشکل عوام کے لئے سہلت ہے رمضان میں لوگوں کے لئے سہلت میں لے گا تو فائدہ ہے عوام کے لئے فائدہ عوام کے فلاحی کے لئے بنایا تو عوام کے لئے اچھا ہی ہے ناچہ مجھے بتاو کہ میٹروں میں بیٹھی ہو کیسا بھی لوڈ؟ بہت اچھا سے پہلے بیٹھی ہو؟ اس میں اور اس میں کیا ڈفرنس میں آئی تک نہ ہوں اس میں بہت زیادہ سہول ہے کیسا بھی چیز؟ نون نون لیگ نے یہ منصوبہ کامیاب کر دیا تو کیسا فیل؟ بہت اچھا امان خان کو سپورٹ کر؟ نہیں کیوں وجہ؟ بکرز آف انفلیشن انفلیشن اس نے پرائیسز ہر چیز میں اتنی زیادہ پڑھا دیئے اس وجہ سے اس کو میں سپورٹ نہیں کرتی ہر حکومت آتی ہے مہنگائی تو کرتی ہے مہنگائی ویشہ کرتی ہے لیکن اس نے اور بہت چیزیں ختم کیا سکولر شپس میں اس نے بہت زیادہ وہ کی ہے اس وجہ سے ایڈکیشنل کریئر میرے مطابق اس نے خراب کی ہے السلام علیکم والیکم سلام اٹی کیسی ہے بہت اچھی اچھا مجھے یہ بتائیں میٹرو کا سفر کی ہے بہت اچھا میرے تو بلکل گھر کے پاس ہے جی تیرہ میں وہاں میری رہیش ہے تو کتنے عرصے سے یہ بند تھی مجھے تو آج بڑی خوشی ہوئی ہے اور بہت خوش ہوں اور بس خوشی کے بارے بارش بھی آگئی بتائیں گے شباز شریف نواز شریف کی حکومتیں منصوبہ سٹارٹ کیا تھا چار سال بعد وہ ہی اس کا افتتا کر رہے ہیں بہت اچھا کیا ہے پہلے بھی انہوں نے موٹر وی بنای جو گھنٹوں کا سفر تھا چند گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے فیصلہ بات جاتے تھے نا آٹھ گھنٹے لگتے تھے اب ڈھائی گھنٹے لگتے تھے اس لیے ہم تو بہت خوش ہیں نواز شریف سے نواز شریف زندہ بات تو عمران خان تو کہہ عمران خان صاحب تو یہ کہہتے کہ انہوں نے ڈیٹ پہلے سے فکس کر رکھی تھی لیکن گوڈ لک کہ شہباز شریف کو مل گیا نہیں نہیں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کی تھی جیسے عمران خان بلہ کھیڑ تھا ہے بلہ کھیڑے کس لیے آیا تھا وزیراعظم بننے کے کابل ہی نہیں تھا کیوں وجہ وجہ یہ کہ وہ کرکٹر ہے کرکٹر ہی کھیلے اس نے سارے منصوبے روک دیئے تھے آتے اب اللہ کرے سارے بحال ہو گیا اب ہم بھی خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں کیا وجہ ہے کہ یوت جتنی بھی جوان نسل ہے وہ ساری ان کے ساتھ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ناچنے گانے والی ہیں نا بزرگ تو اسی کے ساتھ ہوں گے ہماری تو ٹانگوں میں جان نہیں ہے ہم نواز شریف کے جوان بھی نواز شریف کہتے ہیں اب بڑے ہو گئے ہیں تب بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں وہاں نواز شریف تو باہر چلا گیا آجے گا کیا ہوا اب آئے گا آپ حکومت بیمار تھا نا آجے گا نا جو بادشاہ ہو جیل میں جائے اچھا لگتا ہے آپ خوش سوچیں آپ ایک اچھی پوسٹ پہ آپ کو ڈی گریٹ کیا جائے تو آپ رہیں گی ادھر بہت اچھا کیا ادھر چلا گیا جو کیسز بنے ہوئے تھے کوئی کیسز نہیں ہے جھوٹے بنائے گئے تھے آجی ایسا کیسے ہو سکتا ہے جھوٹے بنائے گئے ہو امران اس میں بھی بن جائیں گے بھوٹرے جو پھوٹرے کا اس پہ کیسز ہی بنتے ہیں بھوٹوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اسی طرح اس کے ساتھ بھی اب ہونے والا ہے دیکھ لینا اب میٹروم آف چل رہی ہے تو مزے آرہی مجھے بتائیں کہ نون لیگ نے یہ منصوبہ شروع کیا تھا چار سال قبل اور چار سال بعد نون لیگ نے افتتا کیا تو کیا کہیں میں تو یہ کہوں گا ان کا گوڑ لگ ہے اگر پانچھے دن ڈیلے ہوتا تو امران خان کر لیتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا رائٹ تھا اور انہی کو ملا ہے کس کا رائٹ تھا نون لیگ کا رائٹ تھا دیکھو اسٹار تو انہوں نے لیا تھا پائنئر تو نون لیگ ہے ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے پارٹی کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں تو اللہ تعالی نے ان کو پھر دے دیا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں یہی مناسب سمجھے گا کہ جنہوں نے کام شروع کیا تھا انہوں نے ہی ختم کیا مطلب اقتام کیا آپ کو کیا لگتا ہے امران خان صاحب کی حکومت تو ہی کہہ رہی تھی کہ پہلے سے ٹائم تہ تھا کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ہم نے افتتا کر دینا ہے لیکن گود لک کہ شہباز شریف کو مل گئی پہ سروس پہ آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں لیدر سے ایسے چکر لگا کر آئے ہیں دیکھنے کے لیے ایسا فیلو ہے بہت اچھا ہوئے بہت اچھا ہوئے ہاں بہت اچھا ہوئے مجھے بتائیں کہ چار سال کبھل جو ہے بشہباز شریف کی حکومت نواز شریف کی حکومت نے اس منصوبے کا آغاز کیا تھا انہوں نے کل اس کا افتتا کیا ہے تو اس پہ کیا کہیں انہوں نے بہت اچھا کیا ہے فوری طورتے چار سال اسی طرح حکومت مجھے بہت اچھا کیا ہے دوسری حکومت نے کوئی کام نہیں دیا انہوں نے بہت اچھا کام کیا دیکھیں جی چار سال پہلے انہوں نے بہت افرڈ کی تھی اس کام کے لیے اور بیچ میں حکومت بدل گئی اور یہ ایک گہری کھائی میں چلا گیا منصوبہ سارا تو بڑا اچھا ہوا حکومت چینج ہوئی ہے تو انہوں نے آتے ہی اس کام کو وہیں سے شروع کیا جہاں پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے اور اس کا بینیفٹ ہم سب لوگوں کو ہے کیونکہ یہاں سے پشاور روڈ تک جانے کے لیے یا ائرپورٹ جانے کے لیے کوئی کنوینس نہیں تھی پرائیوٹ گاڑیوں میں ٹیکسیوں میں لوگ زلیل ہوتے تھے اور بڑی مشکل سے گرمی میں سردی میں سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ پہلے سے ڈیڑھ جو تھی وہ تیہ تھی اور یہ گوڈ لکھ شہباز شریف کی کہ ان کو مل گیا تیہ تھی تو انہوں نے کر دینا چاہیے تھا نا ان کو یہ تو منصوبہ ہی حکومت کا تھا نون لیگ کا شروع سے تو اگر وہ کریڈٹ لینا چاہتے تھے تو وہ کر لیتے لیکن بس اللہ کا کرنا ہے کہ وہ انہی کے حاک میں آنا تھا تو یہ آتے گئے انہوں نے دو چار دن میں جو دو چار سالوں میں کام نہیں ہو سکا وہ انہوں نے دو چار دن میں کر دیا آپ کو کیا لگتا کہ اس حکومت سے آپ کو کوئی امید ہے عوام کو ریلیف ملے گا امید کافی ہے کیونکہ انہوں نے چار سال میں ساڑھے تین چار سال میں دعوے تو بہت کیے لیکن وہ ڈیلیور کچھ بھی نہیں کر سکے بجائے اس کے چور ہیں ڈاکو ہیں فلان وہ ہی ان کا نعرہ تھا لیکن جو کام کرنے والا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا یہ ہمیں اس لئے امید ہے کہ یہ بھی تھوڑا بیک پہ گئے اب یہ دوبارہ سے آئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ جو اپنی پرانی غلطی ہیں وہ دورائیں گے نہیں ان کو جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں پالیس سے آ رہا ہوں میں نے جی تر ٹیم سٹیشن پہ جانا ہے پہلے کیسے جاتے تھے اب تو میٹرو ابھی آئی ہے پہلے ہم لوکل جا رہے تھے بہت تکلیف ہوتی تھی ہمارے سٹوڈنٹ تھے تو پہلے پائیمنٹ کے بھی شد اب تو ہمارے پرائم منسٹر نے چلے سیاسی اختلافات تکلیف جانا ہے لیکن یہ والا کاؤنٹ جو اس نے کیا بہت انیشیٹ ہے ہم بہت مطلب اس چیز پہ بہت سپورٹ بھی کر رہے ہیں مجھے بتائیں شہباز شریف کی جو حکومت ہے نون لیگ انہوں نے اس منصوبے کا آغاز کیا تھا انہوں نے جو ہے بس کا افتتاہ کیا میٹرو کا کیا گئی بہت یہ جو پروجیکٹ تھوڑا سا ڈیلے ہوا تھا کچھ سیاسی کی وجہ سے تو آج یہ جو سٹارٹ ہوا ہمارے مطلب جتنے بھی پیسنجر ہیں ان کے لئے بہت کافی انیشیٹ ہے کافی آرامدہ سفر ہوگا تو انشاءاللہ اس بات ہم کافی سپورٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر انشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے اس روٹ پہ خاص کر کشمیر آئیوے پہ یہاں پشاور مور سے لے کے چھبی نمور تھا نیو ائرپورٹ ترنول بہت بڑی باتی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیادت پر سلامباد میں کوئی ڈیلی ویڈز پہ کوئی باقی آفزز میں آتے ہیں اور اس روٹ پہ کوئی بھی ٹرانسپورٹ نہیں تھی یہ شباہ شیف کا بہت اچھا انیشیٹیف ہے اور وہ کام جو پچھلے چار سال سے رکا ہوا تھا ہم روزانہ اس جاریے میں رہتے ہیں آتے جاتے ہیں ہم روزانہ ہم دیکھتے تھے اور ہمارا دل جو ہے پرشان ہوتا تھا یہ کام سارا بنا ہوا ہے کیوں نہیں چلتا آج شباہ شیف نے یہ کام کو شروع کیا بہت بڑی اچھا کام ہے امران ہن کیوں نہیں کر پائے چار سال میں ابھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹ جو تھی وہ تیہ تھی لیکن گوڈ لک کے شباہ شریف کو مل گیا یہ سیاسی شانٹیٹی ہو سکتا ہے کیوں کہ اگر انہیں کرنا ہوتا تو یہ کام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم میں ادھر پندہ سال سے یہاں رہ رہا ہوں چھبیس نمبر کے لیے میں ٹھیک ہے ہمارے سم نے چار سال پہلے کام ہوا اس پہ چلا پھر جتنے جلدی جتنے تیزی کے ساتھ اس پہ کام ہوا ہم روزانہ کے دلی بنادوں پہ آتے جاتے ہیں ہم روزانہ جاہتے تھے جس طرح اس کی پراگریس ہو رہی تھی کام کی اور میں پتہ تھا ہمیں نظر آ رہا تھا کہ دو در اٹھارہ کے انڈ تا کہ یہ اس کا استطاہ ہو جائے گا چل پڑے گی لیکن پھر جیسی وہ حکومت خطوں میں اس کے پاس یہ روک گیا اس کا مطلب ہے کہ پھر انہوں نے اپنے سیاسی کو بغت ہم یہ نہیں لیکن اسی میں آگے یہ کام نہیں کروایا ابھی اگر یہ کہہ رہے کہ ہم کروا اگر یہ چار سال نہیں کروا سکتے تھے پھر اب چار دن پہلے پھر دس دن پھر یہ کیا کرنا تھا انہوں نے مجھے اس پتاؤ کہ میٹروں میں سفر کر رہی ہو کہاں جا رہی ہو میں بزار جا رہی ہوں کس کو بوٹ دیا تھا پچھلی حکومت میں نے نواز شریف کو دیا پھر تو خوش ہوگی نواز شریف نے نواز شریف کی حکومت نے دوبارہ سے اس کا جو ہے وہ آغاز کر دیا میٹروں کا تو کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ابراہم خان چلا گیا یہ سب سے سب سے بیس کوشی ہے ہمارے کیوں کیوں بیسٹ کیا اس نے اتنی مہنگائی کر دی ہوتی کہ غریب بندہ گھر سے بھائی نکلتا ہے وہ دس دفعہ سوچتا تھا کہ کھانا کیا لے کے بنانا ہے ہمارے کھانا کیا کھانا ہے ہمارے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ٹھیک ہو جائے گا حالات ٹھیک ہو جائیں گے بلکل حالات ٹھیک ہو جائیں گے اب ہمیں پورا پروس ہے جن سب بہت حالات ہمارے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ بہتر میں یہاں پہ پولیس فاؤنڈیشن سٹاپ سے بیٹھی تھی اور یہاں پہ بھی اتری ہوں لیکن الحمدللہ اچھا ہے آپ کیا دیکھتی ہیں کہ نواز شریف کی حکومت نے یہ بنصوبہ سٹارٹ کیا تھا انہوں نے چار سال بعد اس کا اقتطا کیا ہے تو کیسا انہوں نے ہی کرنا تھا کیوں عمران خان نے چار سال کیا کیا عمران خان نے بھی کیا اپنے طور پر اکرام کیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے جو پروجیکٹ سے انہوں نے ہی کانٹینیو کرنا ہے جو ہوسی بات ہے کیونکہ پولیٹکس جو ہے اچھا مجھے بتائیں کہ کہاں گئے تھے کہاں سے واپس آئے ہیں کیسا رہا سفر میڈرو بہت اچھا رہا ہے ہم ہیرپورٹ گئے تھے کیوں بیسے اس پیار کرنے کیسی ہے نئی میڈرو بہت اچھی جا رہی ہے شباز شریف کی حکومت جو نون لیک تھی انہوں نے یہ منصوبہ سٹارٹ کیا تھا انہوں نے چار سال بعد اس کا افتتا کیا ہے کیا گئے یہ بہت اچھا منصوبہ جی اللہ ان کی زندگی میں ترقی دے جی اللہ ان کے مال جان سب تحفظ دے جی بہت اچھا یہ منصوبہ جو انہوں نے شروع کیا ہے خان نے چار سال میں کیوں نہیں آخر اس کا افتتا کیا کیا وجہ لگتی آپ ان کی اس طرح توجہ ہی نہیں تھی عوام کی خدمت کے لیے توجہ نہیں تھی یہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں شباز شریف نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں میٹرو موف چلے گی کوئی کرایا وغیرہ نہیں ہوگا تو اس سے کوئی ملکی خزانے کو نقصان ہوگا تھوڑا بہت تو ہوگا پٹرول ہے ڈریورو بھی کتن کھائیں ہیں تو اس میں تھوڑا بہت فرق پڑے گا ان کے پاس پیسہ بہت ہے ناظرین آپ نے لوگوں کی رائے جانی ہم نے میٹرو کا سفر بھی کیا اور وہاں پہ بھی لوگوں سے بات کی انہوں نے اپنے 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 دیئے اگر میں پرسنلی ایک بات آپ کو بتاؤں مفتے کا پاکستانی حوام خوب فائدہ اٹھا رہی ہے اور کبھی ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی پھر بھی وہ بیٹھ جاتے صرف ایک ایک ایکسپیرینس کے لیے کہ کیسا جو ہے وہ کیسی میٹرو ہے اور کیسا جو ہے فیسلیٹیز یہاں پہ دی جا رہی ہیں لوگوں سے میں نے بات کیا ان کا ملہ چلہ رد عمل ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ شہباز شریف کے اس افتتا کو سراحتے نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ پٹی آئے کو کہتے ہیں کہ پورے چار سال پونے چار سال لینے کے باوجود وہ افتتا نہ کر پائی تو یہ ان کی ناکامی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس کی ناکامی اور کون کامیاب ہوا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بس آپ ڈیجیڈل سے پھر وقت اتنا ہی آمنہ مجید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ